اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مختلف الفاظ یعنی وکیبلری ورڈز اور شاتھ میں ہم ان لفظوں کا استعمال جملوں میں بھی کریں گے آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں چلیں ہم شروع کرتے ہیں نمبر وان ڈیویسٹیٹنگ ڈیویسٹیٹنگ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیسٹروئے اور رون ڈیسٹروئے اور رون یعنی تباہ کرنا جملہ دیکھتے ہیں The tsunami had a devastating impact on the lives of many Japanese The tsunami had a devastating impact on the lives of many Japanese سنامی ایک طوفان کا نام ہے اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سنامی کا اثر تباہ کن تھا جاپنیز کی زندگیوں پر نمبر ٹو نیورانز نیورانز یعنی نرف سیلز نرف سیلز یہ دماغی کھلیے ہوتے ہیں جملہ دیکھتے ہیں نیورانز نیورانز آر فاؤنڈ ان برین نیورانز آر فاؤنڈ ان برین یعنی نیورانز دماغ میں پائے جاتے ہیں نمبر ٹری ریکریوٹ ریکریوٹ یعنی ٹو ہائر ٹو ہائر یا بھرتی کرنا پبلک سکولز آر ریکریوٹنگ نیور ٹیچرز پبلک سکولز آر ریکریوٹنگ نیور ٹیچرز یعنی سرکاری ادارے نئے اسادزہ بھرتی کر رہے ہیں نمبر ٹو پاپنگ این پاپنگ این اس کا مطلب ہے اینتر بریفلی انٹر بریفلی یا کچھ دیر کے لیے داخل ہونا ہی پاپنگ این فور ٹو مینٹس ہی پاپنگ این فور ٹو مینٹس یعنی وہ دو مینٹ کے لیے داخل ہوا یا اندر آیا نمبر فائیف کرچز کرچز یعنی سپورٹ سپورٹ اردو میں اس کا مطلب ہوگا بے ساکھی یا سہارا جملہ دیکھتے ہیں یعنی جب سے میرا پاؤں ٹوٹا ہے تب سے میں بے ساکھی کے سہارے چل رہا ہوں پاؤں ٹوٹنا یعنی پاؤں کی ہڈی کا ٹوٹنا نمبر سیکس گراجلی گراجلی اس کا مطلب ہوتا ہے سلولی سلولی یا آہستہ آہستہ جملہ دیکھتے ہیں The weather is changing گراجلی The weather is changing گراجلی یعنی موسم آہستہ آہستہ بدل رہا ہے نمبر سیون مزریبل یعنی دیپریسٹ اور انہاپی دیپریسٹ اور انہاپی یعنی غمزدہ یا ناخش جملہ دیکھتے ہیں He had a miserable childhood He had a miserable childhood یعنی اس کا بچپن غمزدہ تھا یا تکلیف دے تھا نمبر ایٹ Anguish Anguish یعنی suffering اور pain suffering اور pain اردو میں اس کا مطلب تکلیف یا غم ہے جملہ دیکھتے ہیں She was anguished by the fear that her son would die in war یعنی وہ اس ڈر کی وجہ سے غمزدہ تھی کہ اس کا بیٹا جنگ میں مر جائے گا نمبر نائن metabolic metabolic اس کا مطلب ہے chemical processes in living organism chemical processes in living organism اردو میں ہم اسے استحالی بھی کہتے ہیں یا وہ chemical reaction جو ایک جاندار میں ہو رہے ہوتے ہیں جملہ دیکھتے ہیں She is suffering from a metabolic disorder She is suffering from a metabolic disorder یعنی وہ ایک استحالی خرابی کا شکار ہے Number 10 Taboo Taboo یعنی prohibited or forbidden prohibited or forbidden Urdu میں اس کا مطلب ہوگا mamnu یا وہ چیز جو mana ہو Marrying outside the tribe is a taboo in many cultures Marrying outside the tribe is a taboo in many cultures یعنی اپنے قبیلوں سے یا برادری سے باہر شادی کرنا بہت سی ثقافتوں میں ممنوع ہے یا منع ہے Number 11 Curative Curative یعنی Healing Healing یا شفا بخش The herb is believed to have curative powers This herb is believed to have curative powers یعنی مانا جاتا ہے کہ یہ جڑی بوٹی شفا بخش ہے Number 12 Rehabilitate Rehabilitate یعنی Therapy or Treatment Therapy or Treatment یا بہال کرنا یا ilاج کرنا جملا دیکھتے ہیں The The is Intended to Rehabilitate Criminals The Program is Intended to Rehabilitate Criminals یعنی یہ Program یا منصوبہ Criminals کی یا مجرموں کی بہالی یا ilاج کے لیے ہے Number 13 Relapse Relapse یعنی Go Back To Go Back To یا واپس جانا یا پہلی حالت میں آ جانا Everyone thought she was well until a sudden relapse send her back to the hospital Everyone thought she was well until a sudden relapse send her back to the hospital یعنی ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو چکی ہے لیکن اچانک سے وہ پہلی والی حالت میں واپس آ گئی جس وجہ سے اسے hospital واپس بھیج نا پڑا Number 14 Distract Distract یعنی divert divert یا توجہ ہٹانا I was distracted by a loud noise اس جملے کا اردو میں مطلب ہوگا کہ اونچی آواز کی وجہ سے یا اونچے شور کی وجہ سے میری توجہ ہٹ گئی اونچی آواز یا شور کی وجہ سے میری توجہ ہٹ گئی Number 15 Immense Immense Extremely large or great Extremely large or great یعنی بہت بڑا یا بہت زیادہ She is an artist of immense talent She is an artist of immense talent یعنی اس فنکار میں بہت talent ہے یا قابلیت ہے Number 16 Mushrooming Mushrooming Increase or spread Increase or spread یعنی پھیلنا یا بڑھنا Her interest in local history is suddenly mushrooming Her interest in local history is suddenly mushrooming یعنی اس کی دلچسپی local history میں اچانک سے بڑھ گئی یا اس کی دلچسپی مقامی تاریخ میں اچانک سے بڑھ گئی Number 17 Excessive Excessive To a greater degree To a greater degree یعنی زیادہ ہونا تعداد میں High fever nausea and excessive sweating are some of the symptoms High fever nausea and excessive sweating are some of the symptoms یعنی تیز بخار متلی ہونا اور بہت زیادہ پسینہ آنا کچھ علامات ہیں Number 18 Petrolling Is کا مطلب دیکھتے ہیں Keep watch over an area by regularly walking or traveling around it keep keep watch over an area by regularly walking or traveling around it یعنی کسی بھی جگہ پہ نظر رکھنا وہاں پہ لگتار چلنے یا travel کرنے میں اردو میں اسے گشت کرنا کہتے ہیں چلیں اب ہم جملہ دیکھتے ہیں Soldiers are patrolling along the border Soldiers are patrolling along the border یعنی سپاہی سرحت پہ گشت کر رہے ہیں Number 19 Insomnia Insomnia Is کا مطلب ہے inability to sleep inability ability to sleep inability to sleep یعنی بے خوابی جملہ دیکھتے ہیں She is suffering from insomnia She is suffering from insomnia یعنی وہ بے خوابی کا شکار ہے Number 20 Irritant Irritant Causing irritation or inflammation causing irritation or inflammation یعنی کوئی بھی چیز جو سوزش کی بائیس بنے This chemical is a powerful skin irritant This chemical is a powerful skin irritant یعنی اس chemical کی وجہ سے skin پر یا جلد پہ سوزش ہو سکتی ہے یا یہ ایک طاقتور chemical ہے جسے skin پہ سوزش ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں ہم نے 20 vocabulary words سیکھے اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں ان الفاظ کو دہرانے کی کوشش کیجئے اور ان کے جملے بھی بنائیں اس سرہاں آپ بہت جلد یہ الفاظ سیکھ جائیں گے